فلسطین اور یوہود خلاف تثمانیہ کے آخری فرمان روہ سلطان عبدالحمی مرہوم کا مزولی کے بعد اپنے روحانی پیشوہ شیخ محمود آفندی ابو علی فلام شین علی فمی ملیف تے کے نام تاریخ خط یہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وبانستائن حمد اس خدا کی جو سارے جہانوں کا پالم بھار ہے اور افضل ترین درود اکمل ترین سلام نازل ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ کے تمام اول اصحاب اور متبعین پر قیامت تک درود واؤ سلام نازل ہو میں اپنا یہ عریضہ سلسلہ شازلیہ کے شیخ روح واؤ حیات کو فیضان پہونا چانے والے شیخ وقت محمود آفندی ابو شامات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور دواد صالحہ کا امید وار ہو کر ان کے مبارک ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہوں آداب واؤ احترام کے بعد عرض کرتا ہوں کہ آپ کا سالے روان کے مئی بائیس کا تحریر کردہ گرامی نامہ موصول ہوا میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جناب والا برابر صحت واؤ سلامتی کے ساتھ ہیں میرے آقا میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سلسلہ شازلیہ کے عرد واؤ وزائق شبوہ و روز پابندی سے پڑھ رہا ہوں اور رز کرتا ہوں کہ دائمی طور پر آپ کی دلی دعاوں کا محتاج ہوں اس تمہین کے بعد میں آپ کی خدمت میں اور آپ جیسے دوسرے اقسلیم رکھنے والوں کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ پیش کرتا ہوں تاکہ یہ امانت تاریخ کی حفاظت میں آ جائے میں خلافت عثمانیہ سے صرف اس لیے الگ ہوا ہوں کہ مجھے جمعیت اتحاد واؤ ترقی کی طرف سے بہت تنگ کیا گیا دھمکیاں دیگئیں اور خلافت ترق کرنے پر بالکل مجبور کر دیا گیا سبب یہ ہوا کے ان اتحادیوں نے مجھ سے بار بار اسرار کیا کہ از مقدس فلسطین میں یہودیوں کے قومی بطن کی تاسیز پر اتفاق کرنا ان کے پہم اسرار کے باوجود میں یہ بوجھ اٹھانے پر راضی نہ ہوا اخیر میں ان لوگوں نے پندرہ کروڑ ورطانوی لیرہ سونا دینے کا وعدہ کیا میں نے قطعی طور پر اس تجویز کو ٹھکرا دیا اور انہیں مندرجہ زلدو توق جواب دیا کہ اگر تم لوگ پندرہ کروڑ لیرہ سونے کی بجائے دنیا بھر کا سونا دو تب بھی اس بوجھ کو نہیں اٹھاؤں گا میں نے ملت اسلامی آمت میم حمیم دال یہے کی تیس سال سے زائد خدمت کی اب میں اپنے آباؤ اجداد خلفہ واؤ سلاتین کی تاریخ کو سیاہ نہیں کروں گا میں یہ بوجھ قطعی طور پر خبول نہیں کر سکتا میرے قطعی جواب کے بعد ان لوگوں نے مجھے مزور کرنے پر اتفاق کر لیا اور یہ پیغام کہونا چایا کہ وہ مجھے شہر بدر کر کے سالونی کا بھیڑ دیں گے میں نے یہ تکلیف گوارہ کر لی میں اللہ کی ہم کرتا ہوں کہ میں نے از مقدس پلسطین میں یہودی حکومت کے قیام کو تسلیم کر کے دولت عثمانیہ اور عالم اسلام کو اسے باؤ آرصداغدار کرنا خبول نہیں کیا اس لیے میں مقرر اللہ تعالیٰ کی ہم دعاو سنا کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ میں نے جو باتیں پیش کر دی ہیں وہ اس موضوع کے بارے میں کافی ہیں اپنے اس اہم خط کو ختم کرتا ہوں میں آپ کے مبارک ہاتھوں کو چونتا ہوں اور امیدوار ہوں کہ عذاب خبول فرمائیں اور تمام بھائیوں دوستوں کو سلام کہیں میرے بھوزر گستاد خط طویل ہو گیا لیکن آپ کو اور آپ کی جماعت کو مطلع کرنے کے لیے میں اس دوالت پر مجبور تھا